کہ اگر کوئی کام بندے پہ فرض ہے تو اس کو جب تک خود نہ کرے دوسرے کو خون دے سکتا ہے یا نہیں تو بالکل دے سکتا ہے دراصل فتاوہ ہندیہ میں ہے کہ آدمی کے اوپر دو چیزیں واجب ہیں ایک تو یہ کہ خود گناہ سے بچنا واجب ہے اور دوسرا دوسرے کو گناہ سے بچانا یہ بھی واجب ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کو ایسا گناہ کرتا دیکھے کہ وہ خود بھی یہ گناہ کرتا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو اس لیے اس گناہ سے نہ روکے کہ خود بھی کرتا ہے بلکہ یہ ایک واجب ترک کر رہا ہے خود گناہ کر کے اور دوسرا واجب کب ترک ہوگا کہ جب سامنے والے کو گناہ کرتا دیکھتا ہے اور اسے منع نہیں کرتا لہٰذا اگر یہ خود گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد بھی سامنے والے کو اس گناہ کے لیے منع کر سکتا ہے اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور اس کے سامنے اس کا کوئی چھوٹا ریلیٹیو یعنی استدار کوئی ایسا چھوٹا شخص ہے کہ اس کی خبر اس کو ملی گئے وہ بھی شراب پیتا ہے تو یہ شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی پیتا ہوں لہٰذا میں اس کو منع نہیں کر سکتا بلکہ یہ اس کو منع کر سکتا ہے کہ اس کو اس کو سمجھانا اس کو واجب